موسیقی 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 ہم اس دہی میں ملا دیں گے اور ساتھ ہی اس میں half teaspoon white paper powder بھی ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہ دکھنی مرس کا powder نہ ہو تو آپ اس میں one teaspoon کالی مرس کے دانے بھی اسی time roast کر لیجئے گا جب ہم نے zero اور ثابت دانیا کو roast کیا تھا roast کرنے سے یہ ہوگا کہ ان مسالوں کی نمی دور ہو جائے گی اور ان کا test بھی بڑھ جائے گا تو آپ بھی ان مسالوں کو hand to hand roast کر کے اس میں شامل کریے گا اچھا test آئے گا اسے اچھی طرح سے mix کریں گے اور یہاں 10 منٹ بعد اب ہم اس کا cover ہٹا کے چیک کریں گے اور یہ مسالہ ملا دہی اب ہم اس chicken میں شامل کر دیں گے اور پھر سے اسے mix کرتے ہوئے بھونیں گے اسے بھونتے ہوئے دہی میں سے پانی ریلیز ہو جائے گا کچھ دیر اسے بھونیں گے medium flame پہ اور پھر اسے cover کر دیں گے 10 منٹ کے لیے اور 10 منٹ بعد ہم اس کا cover ہٹا کے چیک کرتے ہیں دیکھیں اس کی gravy اس طرح کیے اب اس میں 4 table spoon کریم اٹ کریں گے میں نے گھر کی بلائی کا استعمال کیا ہے اسے mix کریں گے اور دیکھیں اس کی gravy کا texture اس طرح کا smooth سا ہے اس میں زیادہ کچھ مسالے بھی نہیں جاتے ہیں اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوتی ہے اس طرح سے بنا کے آپ لوگ بھی ضرور try کیجئے گا بہت ہی زبردست بنتی ہے اب اس میں half table spoon lemon juice اٹ کریں گے اور 4 سے 5 ہری مرچیں اور julian shape میں cut کی ہوئے درگ گانیش کریں گے mix کر کے اسے cover کریں گے 5 منٹ کے لیے اور بس 5 منٹ بعد میں سے serve کروں گی تو جناب دیکھا آپ نے کتنے کم مسالوں سے ہم نے اسے کیسا منٹوں میں تیار کیا اسے اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اسے بنا کے آپ اپنی family member کو کھلائیں سبی کو بہت پسند آئے گی i hope کہ آپ کو میری آج کی یہ recipe پسند آئی ہوگی recipe ویڈیو اچھی لگئے تو اسے like و share کیجئے گا اور please channel کو subscribe کا نہ مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہم پھر ملیں گے ایک اور زبردستی recipe کے ساتھ اللہ حافظ